بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہی میری یوٹو فیمڈی امید صاحب خریص ہوں گے آج ہم آپ کو دے رہا ہے زیرہ بسکٹ کی را سپھی کیونکہ بہت آسان ہے آئی جی شروع کرتے ہیں زیرہ بسکٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے میدہ اور یہ میدہ جو ہے یہ دیڑ کپ میدہ ہے اس کے ساتھ ہم اس کے اندرے دالیں گے آدھا کپ جو ہے پی سیوی چینی ایک انڈے فریج کرنا ہو اور روم ٹیمپرچر والا ہو اور یہاں پہ میں نے ایک بڑا چمچ زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے بکنگ پاودر اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے سالٹ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ سکھ ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور یہاں پہ میں لوں گی ایک بڑا چمچ مکھنا آپ چاہیں تو گھی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے لیکس ایک بال لے لیا ہے اس کے اندرے چینی تیل اور مکھن دال کے بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے اگر آپ کے پاس گھی ہے تو آپ جو ہے وہ تقریباً ایٹ ٹیبل سپون آپ اس کے اندرے گھی لینے بس اب میں چینی دالی ہے تیل دالا ہے اور ایک بڑا چمچ بھر کے میں اس کے اندرے مکھن آٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندرے کوئی گھٹلیاں نہ رہیں کسی بھی چیز کی مدد سے آپ جس کو مکس کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو جو بیٹر ہوتا ہے اس سے کرنا چاہیں تو اس سے کر لیں آپ چاہیں تو کانٹی کی مدد سے کر سکتے ہیں پہلے ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ایک انڈر کا شامل کر دیں گے انڈر شامل کر کے ہم اس کا اچھی طریقے سے ملانا تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ رہے اچھا یہاں پہ چینی کی جو کانٹرٹ ہی ہوئے بلکل صحیح ہے اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ ٹو یا ٹو یا ٹو سپونس میٹ کر لیں لیکن چونکہ ہم زیرہ بسکٹ بنا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا نمکین ہوتا ہے لیکن بہت میٹھا نہیں ہوتا اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر زیرہ بیکنگ پاورڈر اور نمک اٹھ کریں گے زیرہ کی کانٹرٹی آپ کم زیادہ کر لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے یہ بلکل صحیح تھی میں نے بس اتنی ہی لیے ایک بڑا چمچ بھر کے میں نے لے گیا تھا زیرہ سب چیز اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں پھر ہم اس کے اندر میٹھا اٹھ کریں گے یہاں پہ پانی اور دودھ کا استعمال ہمیں بلکل بھی نہیں کرنا ہے بس میٹھا ڈال کے آپ چاہیں تو ہاتھ سے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے یا کسی چمچے سے جو بھی ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کا ایک پیڑا بنا کے رکھنا ہے دو فارم میں رکھنا ہے لیکن یہ ایک چیز اور میں بتا دوں کہ اگر آپ کو لگے گی بہت پتلا سا ہو رہا ہے تو آپ اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون اور میٹھا اٹھ کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ بس یہ خیال رکھنے کے آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ پانی اور دودھ کا استعمال نہیں کرنا اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کریں ایک ڈو بنا کے رکھنے اور جب ڈو بن جائے تو آپ نے جو ہے اس کو دبا کے دیکھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا یہ بہت ہی سوفٹ ہے یہ ڈو ہماری بہت سوفٹ بنی ہے بہت ہارڈ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہوں پس ہم اسے دس منٹ کے لئے ریسٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد جب تک یہ ریسٹ کر رہی ہیں یہاں پہ میں نے چھولے پہ جو ہے وہ پتیدہ اور فرائپین میں نے رکھ دیا تھا تاکہ وہ جو گرم اچھا ہمیں دس بارہ منٹ ہو چکے تھے اور یہاں پہ جو ہے اب ہم اس کو دیکھ دفعہ دبا کے چیک کر لیں گے یہ ہارٹ تو نہیں ہے لیکن یہ ہارٹ نہیں آپ دیکھیں یہ سوفٹ ہے اور یہ جو ہے بال بن سکتی ہے آسانی سے یہاں پہ میں نے اس کو جو ہے اچھی طریقے سے پریس کر لیا تھا آپ چاہتے ہیں کاؤنٹر پہ بھی کر کے کر سکتے ہیں یا بیلن سے بھی بیل سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کو پتلا نہیں بیلنا ہے اس کو موٹا موٹا بیل ہے اور آپ کو جو شیف دینا چاہے آپ دے دیں میرے پاس کٹر نہیں تھا تو میں نے جو ہے وہ گلاس سے ہی میں نے اس کو سرکر میں کاٹ لیا تھا پس یہ خیال رہا ہے کہ یہ پتلا نہ ہو یہ تھوڑے موٹے رہیں گے تو صحیح رہا تھا پتلا ہوں گے تو یہ اٹھیں گے بھی نہیں اور یہ ٹوٹ جائیں گے یہ سارے کی کر کے میں نے کارٹ لیا تھے اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ کیک کی جو ٹرے ہوتی ہے اس میں میں نے ڈال دیا تھا آپ چاہے تو پیزے کی ٹرے ہوتی ہے اس کو آپ نے گریس کیا اور اس کے اندر آپ نے رکھ دیا اور اس کے بعد جو پاس تھوڑے سے اور بچ گئے تھے وہ میں نے ایسے شیپ سے بنا لیا تھے میں میں نے بٹر پیپر لگا کے گریس کر کے یہاں پہ رکھ لیا تھا پتلا میں نے پہلی گرم انہیں رکھ دیا تھا یہاں پہ میں نے چھوٹی سی کٹوڑی رکھی اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ زیرہ بٹکٹ انڈر رکھ دیں گے زیرہ بٹکٹ رکھنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو کور کر دیں گے اور یہ تقریباً جو ہے 35 سے 40 منٹ لگے ہیں مجھے یہاں پہ اس کو چولے پہ بیک کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی میرے پاس ایک پرانا توبہ رکھتا ہے جس کو میں نے پھیکا نہیں تھا یہ بہت کام آتا ہے جب ہم چولے پہ کوئی بھی چیز بیک کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کو میں نے پریریٹ کر لیا تھا اور میں نے ڈائریک فرائپن چولے پہ نہیں رکھا یہاں پہ میں نے پتیلیاں جو ہے وہ رکھتا ہے آپ پہ سٹین نکل رہی ہے تو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ لاؤگ رکھ دیا تھا آپ چاہے تو کاغذ وغیرہ بھی یہاں پہ فسادیں تک کہ ٹائڈ ہو چاہیے یہ تیار ہو گئتا ہے بہت ہی مذجدار سے یہ بنے تھے اور یہاں پہ آپ نے اس کو نکالنے کے بعد پتیلی سے آپ کو فوراں جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگانے یہ بہت گرم ہوں گے اور دوسرا یہ کہ اس کو تھنڈا ہونے دے گاؤنٹر پہ دیکھیں کتنے مذجدار بنے ہی ہمارے عزیرا بسکٹ یہ بلکل ویسے ہی بنے جیسے ہم بیکری سے لے کر آتے ہیں بہت ہی مذجدار سے آپ چاہیں تو کوئی بھی شیپ دے دیں سکوائر میں یا جو بھی کچھ ہے تو یہاں پہ کچھ تھوڑی سے بچ گئتے ہیں میں نے سکوائے سی شیپ میں اس کو دے دیا تھا اور یہ دیکھیں تھنڈے ہوت چکے ہیں یہ بلکل بھی نہیں چکے تھے یہ دیکھیں بہت ہی مذجدار بنے تھے ایک بار سے آپ ضرور بنائے گا اور مجھے بتائیے گا یہ کیسے بنے ہیں آپ کے اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیجئے اور اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ روی ڈیاء